اسلام علیکم امید حافظ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار ویسنڈ کی ٹکیاں یہ بہت ہی سانتری کیسے بنتی ہیں اور بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ ایک پیالی ویسنڈ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے پہلے اس میں کچھ نہیں ڈالنا پانی ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے پانی کو تھوڑا تھوڑا کٹ کے ڈال لینا ہے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تین چار منٹ کے لیے جب اس کا کلر چینچ ہو جائے تب چھوڑنا اسے آپ دے سکتے ہیں تین چار منٹ کے لیے اچھی طرح مکس کر لیا میں نے اس کا کلر نا وائٹ ہو چکا ہے اس کا کلر نا ہلکا سا وائٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہ ملائکی طرح مکس ہو چکا ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے لازم اسے اچھی طرح مکس کر لیں پہلے پھینڈ لیں بری کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے یہ میں نے آدھا پیاز لیا ہے تین سبز مچ بری کٹی ہوئی ڈالیں گے سبز مچ آپ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالنا بری کٹا ہوا سبز در نیا ڈالیں گے ایک چمچی نمک ڈالیں گے نمک ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچی کٹی ہوئی لال میچے ڈالیں گے آدھی چمچی حلدی بورڈر ڈالیں گے آدھی چمچی سکا دنیا سابہ دنیا اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح ملا لیا ہے اب اس میں آئل ڈالیں گے ایک چمچ ایک گرم آئل ڈالا ہے میں نے اسے بھی ساتھ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے آئل کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا آئل کو میں نے کم ڈالا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالا آپ چاہے تو تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کم ڈالا ہے اسی طرح ایک ایک چمچ بار کے ڈالیں گے دو منٹ کے لئے اسے پکنے دیتے ہیں چلے کی آنچ کو میں نے کم کیا ہے تھوڑا تھوڑا آئل لے کے اوپر ڈال لیں گے یہ بہت ہی ساتھ طریقہ ہے ویسن کی ٹکیاں بنانے کا جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بہت ہی کم چیزوں سے کام مسالو سے بہت ہی مزے کی ریسپی بناتی ہوں دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے لٹا لیں گے ماشااللہ دیکھیں یہ والی شہد سے بھی کتنی اچھی بنی ہے یہ والی شہر سے بھی دو منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کام کر دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں یہ والی شہر سے بھی پٹھا لیں گے ماشااللہ دیکھیں یہ والی شہر سے بھی کتنی اچھی بنی ہے چلے کی آنچ کو میں نے کام رکھا تھا چلے کی آنچ کو تاکہ اندر تک ٹکییں ہماری پک جائیں اب چلے کو بان کر دیں گے اسے بار نکال لیتے ہیں چھنی میں ڈال لیں گے جو اشٹرائل ہے وہ نکل جاتا ہے کچھ بھی چیز آپ پکائیں چھنی میں لازمی پہلے ڈالا کریں ماشاءاللہ دیکھیں آپ چکن اور آلو کی ٹکییں بھوٹ جائیں گے اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے جو باقی کی بچی ہوئی ٹکییں ہیں وہ بھی چیترہ تیار کر لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ویشن کی ٹکییں ہماری تیار ہو چکی ہیں یہ بہت ہی مزہ کی بنی ہے آپ اسے کچپ کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئیں گی بارش کے دینوں میں بنا کر کھا سکتے ہیں میمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں بہت ہی مزہ کی بنی ہے ہماری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ